موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو زمین جس پر انسان رہتے ہیں اس زمین پر اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لئے بے شمار اولیاء کرام کو بھیجا اس دھرتی کے ہر ایک کونے میں کئی اللہ کے پیارے بندے موجود ہیں جنہیں اولیاء اللہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے اور آج ہم بات کریں گے وطن عزیز ملک پاکستان کے صبح سندھ کے ایک قدیم شہر تھٹا کی ایک ایسی شخصیت جن کی زندگی نہ صرف انسان ذات کے لئے ایک سبق ہے بلکہ ایک مکمل اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ بھی ہے شہر تھٹا ایک ایسا شہر ہے جس میں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان مکلی واقع ہے اور اس شہر کی دنیا میں پہچان صرف اس قبرستان کی وجہ سے نہیں بلکہ اس لئے ہے کیونکہ یہاں پر بے شمار اللہ کے عظیم ہستیاں اولیاء اللہ کی مزاریں ہیں جس کی وجہ سے تھٹا کو اولیاء اللہ کی بستی بھی کہا جاتا ہے یہاں پر عظیم ہستیوں میں عبداللہ شاہ صحابی شاہ مراد شاہ حسین اور بھی ایسی پرنور شخصیت موجود ہیں جن میں سے ایک حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ بھی ہیں اور آج انہی کے بابت ہم بات کریں گے تو آئیے جانتے ہیں کہ حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی زندگی کس طور طریقے سے گزاری اور ہمارے لئے کیا درس دیا ہے حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت ہیں جن کی پوری زندگی سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہی گزری حضرت صاحب کی درگاہ شریف پر ایک مدر صاحبی ہے جہاں پر طالب علم اپنی دینی تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں یہ شاہی مسجد جو کہ حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہی ہے اس مسجد میں تقریباً دو ہزار لوگ ایک ہی وقت پر نواز ادا کر سکتے ہیں حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے دنیا میں کئی تعلیم ادارے بھی موجود ہیں جن میں مکلی میں ہی ایک تعلیم ادارہ جو کہ حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ کے نام سے ہی ہے جس کا نام ہے مقدوم محمد حاشم تھٹوی پبلک اسکول مکلی ایون میں بھی اسی اسکول کا طالب علم ہوں حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ کے پیدائش دس ربیول اول گیارہ سو چار حجری انیس نومبر کو بٹھورے میں ہوئی آپ نے ابتدائی علم فارسی عربی اپنے والد کرام حضرت عبدالگفور رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی جس کے بعد آپ شہر تھٹا کے مشہور اور نامیوار عالم دین مقدوم محمد سعید کے پاس آئے اور آپ نے یہاں پر نصاب پڑا جس کے بعد آپ مقدوم زیاہدین تھٹوی کے پاس گئے اور آپ نے وہیں پہ سندھی میں نصاب مکمل کیا اسی کے دوران سن 1113 حجری میں حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ کے والد یعنی کہ حضرت عبدالگفور رحمت اللہ علیہ بٹھورے شریف میں انتقال کر گئے جس کی وجہ سے آپ کو اپنے گاؤں بٹھورے واپس جانا پڑا لیکن کچھ ہی دنوں بعد حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ نے وہیں کے پاس کے گاؤں میں دینی تعلیم دینا بھی شروع کر دی حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ کی کئی کرامات ہیں جن میں سے ایک مشہور کرامت یہ بھی ہے کہ ایک دفعہ حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی کے سامنے کھڑے ہو کر صلاة و سلام عرض کر رہے تھے تو روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندر سے جواب آئی وآلہ وسلم مقدوم محمد حاشم تھٹوی یعنی کہ مقدوم محمد حاشم تھٹوی تم پر میرے بھی سلام ہیں حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ کا کچھ دستوری ایسا تھا کہ آپ نے اپنی پوری زندگی صرف اللہ اور اس کے رسول کی عبادت میں وقف کر دی اور آخر تک حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ اللہ اور اس کے رسول کی عبادت میں مشکول رہے جنے کی وجہ سے حضرت مقدوم محمد حاشم ٹھٹی وی رحمت اللہ علیہ کو یہ مقام حاصل ہے حضرت مقدوم محمد حاشم ٹھٹی وی رحمت اللہ علیہ دنیا کے ان عالم دین میں سے ہیں جن کی زندگی مکمل تقوی اور پریزگاری کے ساتھ گزری تاریخ کے مطابق حضرت مقدوم محمد حاشم ٹھٹی وی رحمت اللہ علیہ نے کل ساڑھے چار سو کے قریب کتاب لکھے جو کہ سندھی، عربی اور فارسی زبانوں میں ہیں حضرت مقدوم محمد حاشم ٹھٹی وی رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے کتاب آج بھی بنیا کی مشہور یونیورسٹیز میں پڑھائے جاتے ہیں جن میں مصر کی یونیورسٹی، الازر اور ترکی کی یونیورسٹیز بھی شامل ہیں حضرت مقدوم محمد حاشم ٹھٹی وی رحمت اللہ علیہ ایک شاعر بھی تھے آپ کا لکھاوا عربی میں ایک شعر کافی مشہور ہے کہ آپ لکھتے ہیں کہ اکسنی یا رسول اللہ احانت ندامتی یعنی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرما میری عدالت کا وقت آ گیا ہے اکسنی یا حبیب اللہ کامت قیامتی یعنی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری مدد فرما میری قیامت آ چکی ہے حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ لے گے کافی دوست ہم اثر بھی تھے جو کہ خود ایک اللہ کے کامل ولی ہو کر گزرے ہیں جن میں مقدوم محمد موین تھٹوی مقدوم محمد قائم تھٹوی مدنی محمد رولہ بکری مقدوم محمد اسماعیل بریالوی مقدوم عبد الرعیف بھٹی حالائی مقدوم محمد زمان لواری عبد الحسن ڈائری سید موسیٰ شاہ گھوٹکی میر علی شیر کانوی تھٹوی محمد پناہ رجا مقدوم عبد الرحمن شہید کھڑائی میون محمد موین چوٹیاری اور مقدوم محمد عبد الرحیم گھوڑائی جنی میں سے ایک دنیا کے مشہور شاعر شاہ عبد الرطیب بھٹائی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ اپنا زیادہ وقت اپنے ہمہ سرساتی شاہ عبد الرطیب بھٹائی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزارہ کرتے تھے اور آپ دونوں ساتھ بیٹھ کر اللہ تعالی کی عبادت میں مشکول رہا کرتے تھے حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ کی مزار انور پر لوگ کافی دور سے جیارت کرنیا آتے ہیں جن میں پورے پاکستان کی لوگ بھی شامل ہیں اور حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ کے اور اس مبارک پر باہر ملک سے بھی لوگ شرکت کرتے ہیں تو آئیے اب زیارت کرتے ہیں حضرت مقدوم محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ کی مزار انور کی تیرے عاشق اتنے سارے ہو رہے گے تجھ پر قرباں کیا رہے گے دیکھو سارے یا رسول اللہ تیرے چاہدے والوں کی خیر الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سب غلاموں کا بلا ہو سب کرتے باقی سے یا رسول اللہ تیرے چاہدے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہدے والوں کی خیر یا خدا عالم میں اچھا پرچم اسلام ہو یا خدا عالم میں اچھا پرچم اسلام ہو دشمنانے بھی مسلمانوں سے ہوں مغلوب وزے دشمنانے بھی مسلمانوں سے ہوں مغلوب وزے یا رسول اللہ تیرے چاہدے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہدے والوں کی خیر یا نبی تیری دعائی آفتوں میں گھر گیا یا نبی تیری دعائی آفتوں میں گھر گیا آفتوں میں گھر گیا رخبت حضرت مخدوم محمد حاشم ٹھٹیویرمت اللہ علیہ کی دو فرزند عبداللطیف اور عبدالرحمن بھی حضرت صاحب کے ساتھ ہی مدفن ہے یہ شاہی مسجد جو کہ حضرت مخدوم محمد حاشم ٹھٹیویرمت اللہ علیہ کی نام سے ہی ہے اس مسجد میں تقریباً دو ہزار لوگ ایک کی وقت پر نماز ادا کر سکتے ہیں اور نماز جمعہ کے وقت یہاں پر یہ اتنی بڑی شائی مسجد ہونے کے باوجود بھی پوری فور ہو جاتی ہے جس کے باعث پوپولیشن میں اضافہ ہونے کی وجہ سے مسجد کی جگہ میں اور اضافہ کرنے کا بھی سوچا گیا ہے جس کا ترقیادی کام جاری ہے آئیے اب ہم آپ کو دکھا دیں نماز جمعہ کے وقت کے وہ دلکش مناظر جنہیں دیکھ کر واقعی دل کو یہ فخر محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میں مسلمان ہوں ایک میگی نگی ان پر قربان زمانہ ہے ایک میگی نگی ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے کل پل سے گمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے گمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہر کا وہ بابا ہے حسنن کا نانہ ہے زہر کا وہ بابا ہے حسنن کا نانہ ہے ایک میگی نگی ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے او در زغرا پہ پہلائے ہوئے دامے او در زغرا پہ پہلائے ہوئے دامے مخدوم محمد حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ L largo' کا نام تو محمد حاشم تھا لیکن آپ کی دینی اور علمی خدمات کی وجہ سے لوگ آپ کو مخدوم محمد حاشم ٹھٹوی کے نام سے ایک بکالمیں لگے حضرت مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی رحمت اللہ Lº ذات کی پوھر تھے اور پوھر کے بابت لکھا گیا ہے کہ پوھر حضرت حلیٰ علیہ السلام کی اولاد ہیں حضرت ممکدوم محمد حاشم ٹھٹوی رحمت اللہ L л refuge کی نصف کا سلسلہ اس لیت ہے کہ محمد حاشم بن عبدالگفور بن عبدالرحمن بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن خیر الدین لسندی محمد حاشم بن عبداللہ نے کل چار ہزار کتاب کا متعلق کیا یعنی کہ آپ نے چار ہزار کتاب پڑھے اور فرماتے ہیں کہ میں نے چار ہزار کتاب پڑھے ہیں اور ان چار ہزار کتاب میں سے صرف چار لائنیں پسند کی صرف ان چار لائنوں میں ان پورے چار ہزار کتاب کی تعلیمات شامل ہے یعنی کہ اگر کوئی شخص یہ چار لائنیں پڑھ لے تو سمجھ لیں کہ اس نے چار ہزار کتاب پڑھ لیے ہیں اور اگر ان چار لائنوں پر گورو فکر کرے اس کو پڑھنے کے ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل بھی کرے تو اس کی دنیا میں تو کامیابی ہیں ہی مگر اس کی آخرت کی ذمہ داری بھی خود اللہ تعالی لیتا ہے تو حضرت صاحب کی وہ چار لائنیں یہ ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے نفس اگر تمہیں اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے تو کرو ورنہ اس کی دیو بھی رزق نہ لو پھر کہتے ہیں کہ اے میرے نفس جس کاموں سے اللہ تعالی نے تمہیں منع کیا ان سے پریز کرو اگر نہیں کرتے تو اس کے ملک سے نکل جاؤ پھر کہتے ہیں کہ اے میرے نفس جیسی تمہاری قسمت ہو اس پر ہی صبر کرو ورنہ کوئی دوسرا خدا تلاش کرو جو تمہیں ہر وہ چیز دے جو اللہ تعالی نے دی پھر فرماتے ہیں کہ اے میرے نفس اگر گناہ کرنے کا خیال کرو تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تمہیں خدا نہ دیکھ سکے ورنہ گناہ ہی نہ کرو اگر انسان ان چار لائنوں پر گور و فکر کرے اور اس پر عمل کرے تو یقیناً اس کی دنیا اور آخرت سمر جائے گی دنیا کے بڑے عالم دین ان چار لائنوں پر گور و فکر کر کے ان کا عقل حیران ہے اور حضرت مقدوم محمد حاشن ٹھٹویرمت اللہ علی کے بابت فرماتے ہیں کہ حضرت مقدوم محمد حاشن ٹھٹویرمت اللہ علی ایک ایسی شخصیت ہیں ایک ایسے انمول ہی رہے ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہے حضرت مقدوم محمد حاشن ٹھٹویرمت اللہ علی کی شان بیان کرتے ہوئے اس شائع مرسد کے خطیب اور پیشمام اللہ محمد مولانا حضرت مولوی محمد یامین جمعری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ دنیا کا عقل تو حضرت مخدوم محمد حاشم تھٹویر عمد اللہ علیہ پر ہی ختم ہے تو حضرت مخدوم محمد حاشم تھٹویر عمد اللہ علیہ بھی جن کے گلام ہیں اور ان کو پیدا کرنے والی جو ذات خود ان کا کیا مرتبہ ہوگا یعنی کہ سرکار دعالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری پہ گمبر ہیں تو ان کا کیا مقام ہوگا اور ان کو پیدا کرنے والی جو ذات یعنی کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات کا کیا مرتبہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے اپنے ان گلاموں یعنی کہ اولیاء اللہ کا مرتبہ ہی اتنا بلند رکھا ہے کہ دنیا والے تو ان پر ہی حیران ہیں تو جب ان کا یہ مقام ہے یعنی کہ ان کے گلاموں کا یہ مقام ہے تو خود ان عظیم حسنیوں یعنی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کو پیدا کرنے والی ذات خود اللہ تعالیٰ کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا حضرت مخدوم محمد حاشم 30 رحمت اللہ علیہ کی وفات ستر سال کی عمر میں چھے رجب 1174 حجری 9 فبروری 1761 کو تھٹا میں ہوئی حضرت مخدوم محمد حاشم 30 رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہر سال چھے رجب کو آپ کی درگاہ شریف پر منایا جاتا ہے جس میں پاکستان کے مشہور عالم دین شرکت کرتے ہیں اور حضرت مخدوم محمد حاشم 30 رحمت اللہ علیہ کی شان بیان کرتے ہیں حضرت مخدوم محمد حاشم 30 رحمت اللہ علیہ کی جتنی شان اور تعریف بیان کی جائے اتنی کم ہے کیونکہ انہوں نے اس ریت اپنی زندگی عشق رسول میں گزاری کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہو گئے حضرت مخدوم محمد حاشم 30 رحمت اللہ علیہ کی بابت ایک عالم دین اپنے کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر حضرت مخدوم محمد حاشم 30 رحمت اللہ علیہ کی شان پر اگر پانچ ہزار کتاب بھی لکھ لیے جائیں تو بھی حضرت مخدوم محمد حاشم 30 رحمت اللہ علیہ کی شان ختم نہیں ہونے والی کیونکہ جنہوں نے اپنی زندگی اس ریت پیارے نمونے سے گزاری ہو کہ جن سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے تو ان کی شان واقع ہی بلند ہوگی کے نہیں اللہ حافظ زمانہ ہے جو حب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے